موزز تاجر بھائیو اسلام علیکم امید ہے آپ خیلیت سے ہوں گے ہم نے آج ملاقات کی ہے مفتا اسماعیل صاحب سے اور ہم نے مفتا اسماعیل صاحب کو بتایا ہے کہ تاجر برادری کتنے کرب میں اور مصیبت میں اور پریشانی میں مرتلا ہے اور ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈیڑھ سو کمرشل یونٹ جو ہیں یہ ناکافی ہیں آپ مربانی فرمائیں تین سو بجری کے کمرشل یونٹ جو ہیں ان کو استثناء دیں دوسرا ہم نے انہیں یہ کہا ہے کہ اس کو سیلز ٹیکس والا نظام ختم کر دیں اور آپ جو ہے تاجروں سے فیکس ٹیکس لیں یہ فیکس ٹیکس جو ہو یہ فائنل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے پورے سال کی اور اہبی آر تاجروں کو بالکل بھی نہ پوچھے جو فیکس ٹیکس کی شرعہ ہے اس پر ہم نے انہیں کہا ہے کہ جی آپ ہمیں ہمارے ساتھ ری نیگوشیئٹ کریں اور ہم اس کو بیٹھ کر تیہ کریں گے اور ہم پاکستان کی تعمیر و تلقی اور پاکستان کے خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے تو بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے اور ہم بڑے ہوک فول ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ سارے مسئلہ لوجائیں گے ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا کہ بجری کے بلوں کے اندر بہت زیادہ اور قسموں کے ٹیکس بھی لگائے گئے تھے مفتہ اسماعیل صاحب نے اس غلطی کو بھی تصریم کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارا پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ آئی اس کی غلطی ہے اور اس غلطی کی ہم تصریح کریں گے اور یہ تمام ٹیکس بھی ختم کر دیں گے صرف ایک اکیلہ فیکس ٹیکس جو ہے وہ ہمارے تاجر کو ادا کرنا ہوگا تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے اور اگر ایک ہفتے کا انہوں نے ہم سے وقت دیا ہے اس تمام معاملے کو ٹھیک کرنے کا تو ہمیں انہیں ایک ہفتے کا وقت دینا چاہیے اور آپ نے بجری کے بل جمانی کرانے ابھی بجری کے بل جمانی کرانے ان تمام بجری کے بلوں کی تصحیح کی جائے گی جی بلو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل ہماری وزیر خزانہ صاحب سے بھی تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے اور ابھی ایک سیشن ابھی ہونا ہے اس کے درمیان ہم آپ سے مخاطب ہیں ہمارا مطالبہ تھا کہ سیل ٹیکس کو ختم کیا جائے بجری کے بلوں میں سیل ٹیکس ریٹیلر پر لگی نہیں سکتا نہیں لاغو ہو سکتا انہوں نے ہماری اس بات کو تسلیم کیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جو تاجر انہوں کا درینہ مطالبہ تھا کہ انکم ٹیکس کو فکس کیا جائے اور میکمہ انکم ٹیکس سے ہماری جان چھڑائی جائے تو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے ہم آپ کے ساتھ ایک ہفتے کے اندر اندر بیٹھ کر مشاورت سے انکم ٹیکس فکس کریں گے اور اس میں جتنے فردر ٹیکس لگے میں ان کو ہم ختم کریں گے تو یہ بڑی اچھی منٹ ہے آج کی ہماری الحمدللہ کہ ہم جو چیز چاہ رہے تھے وہ ہونے جا رہی ہے ایک ہفتے کا ٹائم ہے اور اس میں اور بھی دو چار چیزیں ہیں جو ہم نے ان سے کہا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی جو تاجروں کو اور مسائل ہیں اس اس حوالے سے سیل ٹیکس کی چونکہ سیل ٹیکس جو بجلی کے بل پر ہم سترہ پرسنٹ جی ایسٹی دیتے ہیں میں واضح کر دوں کہ وہ جی ایسٹی ہم بجلی کی خریداری پر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو فکس سیل ٹیکس ہے وہ ہمارے اوپر لاغو ریٹیلر پر لاغو نہیں ہوتا لہذا آپ نے ابھی بجلی کے بل جمع نہیں کرانے ہیں جب تک ہمارا معاہدہ نہیں تہب آ جاتا وضارت غزانہ کے ساتھ بجلی کے بل ہم جمن نہیں کرائیں گے لہذا کل اسلامباد میں اجلاس لازمی ہونا ہے اس میں آپ سب نے آذر ہونا ہے تاکہ ہم آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکیں اور اگلہ لائے عمل بھی ہم دے دیں اگر خدا نخصہ ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بڑے وسوق کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ میں آج تک کوئی نہیں سبجا سکا ہے ہم سے آج تک کوئی نہیں بات کر سکا ہے ایسے جس طریقے سے آپ لوگوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے تو لہذا الحمدللہ ایک بڑی اچھیمنٹ ہم نے لی ہے اور امید ہے کہ ہمارے تاجر بھائی جب اسلامباد میں تاجر نمائندے پورے پاکستان سے آئیں گے ان کے آگے جب ہم یہ چیز رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ واقعی ہم نے اور آپ کو یہ ہمیشہ سے پتا ہے کہ اگر کوئی ہماری بات نہ مانے تو پھر ہم ریڈ زون میں بھی ہوتے ہیں پھر ہم سرینہ چوپ میں بھی ہوتے ہیں اور اپنی بات الحمدللہ ہم منواع کے پیچھے اٹھتے ہیں لہذا لہذا آپ نے ضرور آنا ہے اور بجلی کے بل پورے پاکستان کے لیے ہمارا میسیج ہے کہ بجلی کے بل بلکل کوئی تاجر جمع نہیں کرائے گا جب تک ہمارا معاہدہ نہیں ہو جاتا اور آتمی شکل نہیں دے دی جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات عجمل بروش صاحب نے نئی میر صاحب نے آپ تک پہنچائی تفصیل کے ساتھ آج میٹنگ ہوئی غزیر غزانہ مفتہ اسمحیل صاحب کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ہم سے گفت و شنید کی ہماری بات ان تک بڑے اچھے طریقے تک پہنچ گئی اور میں یہ سمجھتا ہوں مجھے پوری امید ہے جس طرح ہماری گفتگو ہوئی بات چیت ہوئی انشاءاللہ ہمارے مسائل حال ہوں گے اور میں تاجران پاکستان تاجران پنجاب جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سب کو یہ بات کہوں گا کہ اپنی صفوں میں اتفاق اور اتحاد رکھیں اور اگر ہمیں ضرورت پڑی تو انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ جو بھی فیصلے ہوں گے اس پر عمل کیا جائے گا چاہے وہ بات چیت سے مسئلہ حال ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو ہر احتجاج کے لیے انشاءاللہ ہم تیار ہیں بہت شکریہ